اسلام علیکم میری پیاری پیاری بہنے کو میں نے بہت سارا پیارے اور زوفی فوڈ میں آپ کا استقبال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ولاغ ہے میں نے صبح صبح ناشتے سے سٹارٹ کیا ہے بھائی جو کی میں اپنے ہزبینڈ کو ناشتہ دے رہی ہوں تو آج کل بھائی میرے ہزبینڈ بڑا ہی ڈائیٹ کو انچاز ہے بڑا ہی سمال سمال کے کھاتے ہیں دائیٹ کے ویٹ نہ بڑھ جائے گھٹ گھٹ گھٹا تو لیا ہے انہوں نے ماشاء اللہ اپنا ویٹ لیکن اب بڑھنے نہیں دے رہے ہم لوگ تو گھٹا لیتے ہیں پھر بڑھا لیتے ہیں لیکن ماشاء اللہ ان کا ویٹ بڑھا ہے نا تو بھائی سٹک تو وہ بہت زیادہ ہیں تو بڑا ہی سمال کے تو ان کے لیے جو ہے میں نے ایگ بوائل کر دیا اور جو ایک اپل کو میں نے کٹ کر دیا وہ پورا نہیں کھائیں کہ بہت سوچ سمجھ کے کھانے والے بندے ہیں اور تھوڑے سے میں نے بیر جو لے کے آئے تھے وہ اس ٹائن پر بیر کا سیجن ہے تو بیر لے کے آئے تھے اور ایک انڈے کو میں نے ان کے لیے عبال دیا اور اوپر سے نمک اور کالی مرچ کا تڑکہ تو نہیں تڑکہ نہیں اوپر سے ماننا بہت ضروری ہے اس کے بغیر تو انڈے کا سواد ہی بے سواد لگتا ہے کیونکہ ابلاو انڈ آپ سب جانتے ہیں بے سواد ہوتا ہے اس کے بعد میں نے آلو کے پراتھے بنانے تھے اور یہ اکھروٹ بھی میں نے ایک دیا اور ایک میں نے کھا لیا ہے دو اکھروٹے تھے ہم نے ایک چیز کو کھانا چاہیے نہیں بھر بھر کے کھا لے تو دیڈ دنا در کھائے جا رہے ہیں کھائے جانے کوئی لیمیٹی نہیں بھئی آپ اپنی پلیٹ بنایا ہے اس میں پانچ بادام پانچ گادوے کا اکھروٹ اس حساب سے لے کے کھائیں کیونکہ ہم اس حساب سے کھاتے ہیں یہاں پہ زیادہ گھر پیتا جس وہ چھٹی پیتا ہے تو آج اس کے لئے آلو کے پراتھے بنانے لے اچھا میں نے اس میں تھوڑی سی ملاوٹ بھی کر دی رات کی مہتھی آلو پڑی تھی تو وہ تھوڑی سی مہتھی بھی میں نے اس میں ڈال دیا تو دیکھیں مجھے تو اس رکھتے ہیں میں بہت بڑے بڑے پراتھے بناوں یہ روٹی بناوں مجھے بڑے بڑے پراتھے یا روٹیاں بنانے بڑا مزاتا ہے چھوڑی روٹیاں دیکھنے میں وہ اچھے نہیں رکھتے ہیں ہمارے گھر میں تو بڑے بڑے روٹیاں اور میں تو کچھ زادی بڑے روٹی بنانے بڑے پراتھے ہیں سائیڈ میں میں نے انڈے کو فیٹ لیا ہے نمک ڈال کے کیونکہ زیادہ جو ہے وہ آلو کے پراتھے کے ساتھ انڈے کا جو فرائی کر کے کھا تو میں نے ایک پراتھا بنا دیا اور ایک ڈڈا بنا دیا اس نے وہ کھا دیا ملحبت نے اپنے کو بڑے بڑے روٹیاں کے دیا کیا ہوگا ہے سردیوں میں ہی تکھاتے ہیں تھوڑا بہت کھانے سے کچھ نہیں ہوگا میں ایسے کر کے بہلا لیتی ہوں کہ تھوڑا بہت کھا لے تو پھر میں نے ان کو بھی ایک پراتھا بنا دیا جس میں سے آدھا انہوں نے آدھا میں نے کھا لیا میرا ناشتہ بھی یہی تا جب وہ یہ کھاتے ہیں میں نے انڈے اور اپل کھا لیا اور یہاں پر پاپا انڈے کی کریٹ لے کے آئے کیونکہ یہاں پہ کچن کا ناشتہ وغیرہ تو ہو گیا میرا ہزبین بھی چلے گا زیادہ پڑھ رہا ہے اور یہاں پہ میں نے سوچا جلدی سے صاف سفائی کر لیتے کیونکہ آج جو سیلیبریشن ہے ماشاء اللہ سے آج میرے پانسو سسکرائبر پورے ہو چکے ہیں تو اس کی خوشی میں آج بننے والا ہے کہ جلدی جلدی کام نمٹائیں گے ختم کریں گے تب ہی تھوڑی سی کریں گے کیونکہ بچے ابھی سب چلے گئے سکول وہ بچے جب آئیں گے نوکے ساتھ کے بنایں گے تب زیادہ منز آتا ہے کیونکہ نائے نے کہا تھا ممی میں آؤں گی تو میرے ساتھ ہی بنانا میں بھی دیکھوں گے آپ کیسا کے بنایں گے تو میں نے کہا چلو بھائی تمہارے سامنے ہی کر دیتے اس کے بعد جو ہمارے گھر میں تھوڑا اُلٹا کام ہوتا ہے اور لوگوں کی کیا ہوتا ہے کہ پہلے گھر سے مٹا جاتا ہے پھر جھاڑو پہنچا برطن دلتے ہیں ہمارا یہاں کا ج جو ہماری پونم مہارانی ہے وہ صبح ہی آ جاتی ہیں سات بچے جو اس ٹائم میں بچوں کا لنچ وغیرہ بنا رہی ہوتی ہوں تو وہ صبح آتے ہی جھاڑو پہنچا برطن وغیرہ تو ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں سوفے وغیرہ سب صفائی وغیرہ کر لیتے ہیں تھوڑے بہت گنگی ہوئی تو اس کے بعد میں جھاڑو لگا لیتے ہیں لیکن میں پہلے ہی کچھ جھاڑ پہنچ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے جو زیادہ گنگی نہ ہو تو وہ اپنا کام کر جاتی ہے اس کے بعد جو ہے جو سمیٹا سماتی ہوتی ہیں بچوں کے جانے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے گھر کتنا فیل جاتا ہے سوفے وغیرہ سب خراب ہو جاتے تو یہ والا کام ہم بعد میں کر لیتے ہیں اچھا ڈسٹنگ وغیرہ میں خود کرتی ہوں میں وہ اس سے میں کبھی کبھی کراتی ہوں باقی میں خود کر لیتی ہوں ڈسٹنگ وغیرہ کیونکہ وہ ایک ہاتھ ادھر مارتی ہے ایک ہاتھ ادھر مارتی ہے تو مجھے اس کا پسند نہیں آتی تو یہ دسٹنگ وغیرہ سفائی وغی کام میں کر لیتی ہوں باقی کا جو جھاڑوں پہنچا اور جو ہیوی ہیوی کام ہوتے ہیں وہ وہ کر جاتی ہے بہت زیادہ ہلپ ہو جاتی ہے کام میں تو یہاں پہ ہم نے بھائی جلی علی سے صفائی کر لیتی اس کے بعد کیونکہ لنچ دوپہر کا ٹائم ہونے والا تھا پھر ہمیں لنچ وغیرہ بنانا تھا کھانے میں کھانا بنانا تھا اس کے بعد جو تھا اس کے بعد جو آج کی پرپریشن کرنی تھی ہمیں تو دیکھیں یہاں پہ دسترخان تھا میرے میں اید پہ لے گئی تھی ن اس میں اتنا بورا نکلا ہے اتنا بورا گر آپ لوگ بھی اگر ایسا جا کے پسند کریں تو بلکل قطعی مت خرید کر لانا میں لے گئی اس میں اتنے داگ دھپے اور اس کو چھٹانے پہنے پہنے اس کے داگ چھٹتے ہی نہیں ہیں تو میں نے کپڑے دھونے والا جو سرف وغیرہ ہوتا ہے اس سے میں اچھے سے جونہ مار مارک اس کو اچھے سے ساف کے پھر بھی اس کے داگ دھپے بلکل بھی نہیں چھٹ رہے تھے کافی ہلکے ہو چکے تھے لیکن میں نے کسی بھی طریق سے میں نے کہا چل سا سٹھے گھر پزر بھی اس کےال titر میں مقوم بھنی بھی اس کے دنی ساچے estricionت میں صرف چھٹ رہی sonra د Lah Quite باشکے تیر میں اگر آپ کو دیکھیں تو اسی کے دلیں میں امرک اس میں ساکت پر اللہ خلا پناد کریں nos دہم اس کے دنیا میں اسی چھٹی سے بھی بіт میں رکھنا سی است میری پیا تمریک ساتھ ایس ایسے پ complained آپ اس کو شورٹ میں دیکھنا بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کی سب زیبنی میں نے پوری ریسپی اس کو لانگ ویڈیو میں نہیں دیکھائی کیونکہ مجھے بہت سارا کام تھا تو میں نے اسے شورٹ میں ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہاں ساتھ ساتھ میں آٹا گوند رہی ہوں تاکہ جھٹ پڑ سے میرا کام ہو جائے آسان اور تو میں نے اس طریقے سے کام کی پلاننگ کرتی ہوں کہ جب تک بچے ہیں تو سارا کھانا گرم گرم بنا رہے ہیں تھنڈا کھانا نہ ہو کیونکہ میرے بچے ہمیشہ سے گرم گھانا کھاتے ہیں تو تھنڈا کھانا نہ ہو وہ آوائیڈ کرتے ہیں چھوڑکا ٹیفین بھی میں اس طریقے کی لائی ہوں کہ کھانا تھنڈا نہ ہو سبزی بھی بن گئی ہے بچے بھی آ چکے سب نے کپڑے وغیرہ چینج کر لیا کھانا کھانے کی ایک دم لنچ کی تیاری ہو چکی تو دیکھیں سبزی کتنی ٹیمٹنگ لگتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہ سبزی تو فڑا فڑ سے یہاں گرم گرم میں روٹیاں بنا دی جاؤں گی میں لوگوں کو دی جاؤں گی تو یہاں پر روٹی وغیرہ بن گئی ہے لنچ وغیرہ بھی ہم لوگوں نے سب نے کر لیا بڑے مزے کا اور ٹیسٹی لن تو شام کو ہم نے یہ نمٹا لیا تھا بات اب یہاں پر آئی باہرے آپ کےک وغیرہ بنانے کی تو یہاں پر میں ساری تیاری کر رہی تو دیکھیں یہ بہت سمپل سا کےک ہے وہ جھٹ پٹ بن جائے گا دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس کو بنانے میں اچھا آپ اس کے کچھ رول اور ریگولیشن اس کےکو بنانے کے جیسے جو بھی چیز لیں جیسے انڈے لیں روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے بٹر ہو روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے دودھ نیم گرم ہونا چاہیے تو اس سب ملک سمچنے کے قصور پر ہمراہ کر رہی نمیر پر ہے د�� کے پر نمک سال روم ٹمپریچر پ fortunately شما کی کیجی انت vis تیاری کی جسے آپ کو پہلے پس کر دیں تو یہاں خاز بھوانی تجھائیں یہاں جانتے ہیں آپ کو آپ کی دنی پر آخوز کے پھ rouڈ سا سمچنے کی سر مرحل لیا ساٹھ ٹیبل اسپون میدہ لیا ہے ساٹھ چمچ جو کھانے کے جس سے چاول کھاتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے یہ کوکو پاورڈر لے لیا ہے تو دو چمچ بھر بھر کے کوکو پاورڈر لے لیا ہے اچھا اس کا بھی یہ رول ہے آپ اس کو چھاننا ضرور چھانیں گے تو کیک بہت اچھا فلافی سا بنتا بہترین سا یہ بھی جو کیک بنانے کے کچھ رول ہیں تو اچھ سے اس کو چھان لیا ہے اس کے بعد جو ہمیں ایڈ کریں گے اچھا انایہ آگئی بڑی خوشتی انایہ بلکل نہیں ہٹی بھائی کچن میں سے کہا امیہ یہ کیا کر رہی ہے کیک بنانے بڑی خوشتی اس کو تو لگتا ہے بس روچ کچھ نہ کچھ میٹھا بنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چینی پیس لی تھی تو چینی میں نے یہاں پانچ چمچ ڈالی تھی آپ چھے سے سات چمچ ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تیز میٹھا کھاتے ہیں تو سات چمچ اور میڈیم سے کھاتے ہیں چھے چمچ ڈالیں میں نے چھے چمچ ڈالیں میں نے پانچ ڈالی تھی تو لائٹ میٹھا لیکن ہم لوگوں کے لئے شفیشن تھا تو یہاں پہ دیکھیں تین چمچ یا چار چمچ بٹر ڈالیں گے اگر بٹر نہ ہو تو آپ ریفائنڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں چار چمچ میں نے ملٹیڈ بٹر ڈال دیتا ہے اور یہ ہے انڈہ بہار ہی رکھا ہوتا کیونکہ میری پلاننگ ایک دن پہلے مٹ ہوجودے جو نگیں میں اسے کو بیں فریز میں نہیں رکھام دیکھیں اور دودھ کو نیم گرم کریں لیں سوک یا ہلفyo چڑھا شرمکن ہوجودے ठیسٹین سریعہ چھے اب اس کی پہلیا کریں جو ہسے کھ منا کے لئے پینن میں بنایا پین پ��ز میں کھا کر ریڈی ہو جائے گا پیپریشن سے لے کے سر ہونے تھا ٹھیک ہے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں اور ایک میٹھا سر ڈیزرٹ ہو جاتا تھا تیار اچھا سائیڈ میں انہیں کھڑی ہوئی آپ کو اس کی جیکٹ دکھ رہی ہے وہ تو کھڑی رہ گی بھائی اچھا اس کو لگا کہ امی اتنا سا کیک وہ اس میں بالکل بھی اس کو تسلیم نہیں تھی سبر نہیں ہو رہا تھا کہ امی اتنا سا اچھا میں بھی بنا دیچہا اس اس کو بھی شوق چڑھ گیا تو میں نے کہا چلو بھائی تم بھی بنا لے اس نے دوسرا پین نکالا کہ میں نے کہا میں سے زیادہ کر دیتی نہیں اس کو بھی بنانا تھا تو فڑا فڑ سے جو چیزیں میں نے اس کو بتاتی گئی وہ اس میں ڈالتی گئی اس کی کنسسٹینسی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ بھی کیک بنانے گئی لگے اچھا اس میں ہم نے کھانے والا سوڑا ڈالا ہے تو ہاف ٹی سپون ہم نے جو کھانے والا میٹھا سوڑا ڈالا ہے اس میں بیکنگ سوڑا نہیں ہے کھانے والا سوڑا ڈالا ہے اس میں آدھا ٹی سپون اس کو بہت اچھی سے ملانے ہیں تاکہ سوڑا بہت اچھی سے مل جائے تاکہ کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا کہیں سے فلوفی ایسا نہ ہو ایک والی ہمارا ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں انہائے بھی ہاں لگ چکے آپ کو دیکھ رہی ہے ہمارا کچھن چھوٹا اس لئے پروپر دیکھتا نہیں ہے دیکھیں موٹ پ سے ملکانا پڑا ہے کیونکہ زیادہ نہیں ہے ہمارا کچھن چھوٹا ہوں کچھوٹا ہوں لیکن ماشا اللہ کم سے کچھن تو ہے اللہ کا شکریہ میں ادا کردے ہی مہدراک ہے جسا دیا ہے بہت اچھا دیا بہت اچھا دیا ہے اللہ کی لاکھ لاکھ شکریہ جیسا بھی ہے بہت اچھا میں انہائے کو بتاتے کیجئے کہ انہائے نے آنٹے والی چھنے لے لیا اس کو آسانی ہو جائے گی وہ چھوٹی چھت نہیں لیتا وہ میں نے دکھانے کے لیے اچھا یہ بھی ویڈیو میں دیکھتے ہیں لے چل بھئی نا ہے تو یہ میں لائد ہے اگر یہ دونوں پہن تڑھا دیا جا دونوں کو دس سے بارہ م jobbar میں تکریب تکریبا اپن دس سے بارہ منم بیلککل کم گرہ اس کے لئے empire کامی آف سینل وحافظ رہا ہے جان آیا یہ تو یہ آیا خدا لیکن اس لئے إلا ان کے لئے تحت تывайтесь اگر ہلکی ہے بٹم کی تو آپ تباہ رکھیں اور ایسا کوئی چھے رونا تو اس میں آنٹا لگا دیں کیونکہ بلکل سیل پیک ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں ماشا اللہ بلکل پرفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی بیکنگ سوڑا ڈالا نہ کچھ اور پرفیکٹ ہمارا کیک بن گیا بچے بہت بے سبری سے انتظار کریں یہاں پہ تھوڑا سا گناش بناتے ہیں چوکلٹ گناش بناتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ٹر ٹرہ پیک کی کریم لے لینی ہے اگر یہ دیکھیں اس طریقے کی کریم لے لینی ہے آدھا کٹوڑی اگر نہ ہو تو آپ گھر کی جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے اس کو اچھے سے خوب اچھے سے بیٹ کریں اور اس کو گیس پہ گرم کریں ٹرہ کا اچھے دیکھیں دیکھیں اور بیٹ کریں میں ایک چھمچ میں نہیں ممزی ہے آپ جانس و پہ کرو� کو اسے واڑی کھا کر 되지 دیکھیں دیکھیں ک violinوں میں ٹ GHzAllah کچھ انسواد سے زیادہ..... دیکھیں دیکھیں دوسئے کو جانس ایڈکٰ و بدائیں یہ دوسئے کیک میں ر وهو ripe بتائیں ہوتے و ہوتے رہ ی mountains اپنے بنائے ہوا کیک میں چھوڑتی نہیں ہوں بہت زیادہ چینی ڈالی ہوں تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لئے تو آپ اپنے ذائقی کے ساتھ سے ڈالیں اس کو بہت اچھے سے ملا لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ملا کے اس کو ایک دیر منٹ کے لئے اوون میں لگ دیں تو خوب اچھے سے پہلے ہر چیز کو ملا لیں دیکھیں میں نے ہر چیز کو ملا لیں ابھی تھوڑا سا لائٹ کلر لگ رہا ہے بعد میں ڈار کو جائے گا کیسے ڈار کو جائے گا تو انہائے دکھا رہے ہیں اس کو بڑا شوق چڑھتا ہے ایسی کچھ چیزیں بناتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں بھی کرتا ہوں اس لئے میں نے منا بھی نہیں کہ اس سے آپ سیکھ بے جاؤ گے یہ جو ملائی ہے کوئی بھی ہر چوکلیٹ لے لیں دیری ملک لے اس طریقے سے ڈال دیں گے اور تھوڑے دیں گے وہ ملٹ ہو جائے گے میں نے اس ٹک ڈال دیا یہ دیکھیں آپ کو جہاں سے لگ رہا ہے وہاں سے بھی کلین اس ٹک ڈال دیا اس کو ٹھنڈا کریں پہنے آرام سے چھوڑ دیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کچھ نہیں چپکے گے پہنے آرام سے نکل گیا دودھ میں چینی گھول کے اچھے میٹھا کریں اس طریقے سے تھوڑا گنگونہ ہو تبھی ڈال دیں گے چھوڑے اسے ٹک سے miteinander رہے ہم سے بنا سکتے ہیں آپ کا دل کر دیا کے ساتھ بکس پڑے بڑے بڑے لائے دوسرا ہرتا ہے این آیا نے بنایاں 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 این آیا ہرتا ہے اٹھا اور پچھولا جیگنوں کو ہیں کھولیے لیکن اپنے داد ہوا ہے چیز دچالی تحانی صن dersے ہیں جفتے ہیں کہ کیا جیگنیں نہیں زیادہ اپنے دیکھیں وہ کریئے پر اپنے ایک وقت کریں جلد ، بیہ کھول سکتے ہیں اتحانے ہو بیکن میں انسان میں ہم lineup اپنے دین جس instrument سےum پچھول سکتے ہیں اناخی بیکنorney میں کوئی مشغل کریں commerce تو تو قول میں موکنے قرائق بنابل��고 بیکنگ کرنے والے ہیں اگل پہنچے ہیں تو اس نے دودھ پیٹالیا ہے اس نے ہمیں کھٹے دودھ رہ گا اسے ہمیں تمام سوفٹ ہونگا اکتے ہیں فکر صلاحی ہے اس پونچی میں بہت ہی مزی کا گناسیا ہے پہ رائع کریں اس پہ بڑے گناسے یہ بڑے گناسیا ہے بچے بچے zmian دیکھیں ممی تھوڑی سی بچے ہیں کچھوں کو اتنی مزی کی یہ چوکلیٹ لگی تھی صرف 20 رویے گناسے میں چوکلیٹ گئی تھی اور یہ مزی کا گناسیا ہے میرا تو واقعی میں بہت زیادہ فیوریٹ ہے کہنا چاہیے یہ جو کیک ہے نا میں بڑے لمبے سامنے کے بعد بنا رہی ہوں میں تقریباً ایک سال ہو گئے میں نے ایک کیک اس کے بعد بنایا ہے اور بچے بڑے خوشتے ہیں ممی آج کیک بنا رہی ہے بچوں کو بڑی خوشی اتنا کھانے میں خوشی نہیں ملے گی بچوں کو جتنا ہے ممی کیک بنا رہی ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں چھوٹی موٹی خوشی کے لیے تو بنتا ہے بھئی میرے پانس سسکرائبر پورے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی بدولت ہوا ہے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں پسند کریں اور پلیس کمنٹ تو ضرور کریں دیکھیں میں نے یہاں پہ تھوڑی سی چوکلٹ سے گانش کر دیا اور یہ دیکھیں آپ ایک دم بہت ہی مزے کا سوفٹ ملائم کیک بنایا اور اس طرح سے میں نے پیس کر لیا اور یہاں بھی یقین مانے جھٹ پڑی ہے کہ یہاں ہی تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو گئے تو یہ دیکھیں کتنا بڑیا ایک دم گوئی سا کیک بنایا بہت ہی بہترین ہے لا جواب ہے تو دیکھیں یہ کیک بن کر ہو گیا تو اب تو میں اسے لے کے جا رہی ہوں فڑا فڑ سے میں نے بچوں کو یہاں پہ ٹیبل پہ لگا دیا بچے کھا رہے ہیں اب بچوں کے آپ خوشی ریکھنا بچوں کو کتنا پسند آیا بچے اپنے آپ آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے کھائیں تو میں بھی آگئی ساتھ ساتھ میں نے بھی اس کے دو پیس کھا لے اس کے دو پیس کھا لے اتنا مزے کا اور تیسٹی یہ ماشاءاللہ بناتا ہے میں آپ کو کیا ہی بتا ہوں آپ بنانا اگر آپ کے پاس یہ سب چیز ہے تو آپ ابھی جائیں کہ میں بس بنا رہا لیں 15 منٹ میں تیسٹی سا ڈیزرٹ بن کر ہو جائے گا آپ دیکھیں اب ہیدر کا اینائے کا ایکشن دیکھیں کتنا مزے کا ہے ہیدر کسے لڑا ہے ہوں بہت بیدی لڑا ہے مزا آگیا راکھا جائے کائیڈن کائیڈ� ہو رہا آج کا vlog ہوتا ہے یہ گھتم آئی ہوپ آپ کو یہ vlog پسند آئے گا تو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سسکرائب زرور کرنا اللہ حافظ بائی بائی